دوستو میں نے رامائل کی ایک چوپائی پر آگ آٹھ دس لائنے کہنے کی کوشش کیے سماتھ فرمائیں رابن رتھی برطھ رگ بیڑا دیکھ بیویشن بھے و دیڑا بیویشن کہنے لگے بھگوان جی وہ رت پر ہے آپ پیدل ہیں جنگ کیسے ہو سکتی ہے سباری رت کی ہے لنکیش آیا جنگ لڑنے کو بیویشن رو کے بولے جنگ کا انجام کیا ہوگا وہ رت پر ہے میرے بھگوان سوامی آپ ہیں پیدل دشا نازک ہے اسے وقت میں شریرام کیا ہوگا کہا شریرام نے گھبراؤنا میرے سخا سنیے میرے اس دھرم روپی رت میں ہیں سچائی کے پیئے دھری سنتوش کی اس میں پروکار کی چھتری دہی جائے گی جس کو دیکھ کے لنکیش کے نگلی دیا کی قیل پتی سے جڑے ہیں اس کے سب تختے یہ رابن چیز کیا ہے اس کے آگے دیپتہ جھپتے میرا تیرے صداقت سچائی کا تیر میرا تیرے صداقت اس کا ہر ایک سر اتارے گا یہ جنگ اب دیشی جیتے گا اور لنکیش آرے گا یہ جنگ اب دیشی جیتے گا اور لنکیش آرے گا وہ تھا اتار جس نے دھرم کے دیپک جلائے تھے وہ جس نے پیار سے شوری کے جھوٹے بیر کھائے تھے پتا کے حکم پہ بنواز کے صدمے اٹھائے تھے وہی تھا رام جس نے ظلم رابن کے مٹائے تھے دیا گج کو سہارا جل میں جب اس نے پکارا تھا سلا جو بن گئی گوتم کی ناری اس کو تارا تھا رکھیتی دروپدی کی لادلی و دھن کی محفل میں وہی تھا رام جس نے کشن بن کے کنس مارا تھا سکون و چین کا دنیا کو وہ پیغام دیتے تھے سکون و چین کا دنیا کو وہ پیغام دیتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے ہر تشن علب کو جام دیتے تھے پتاؤں کیا تمہیں دوستوں کے آرام دیتے تھے جہاں میں درد کے ماروں کو وہ آرام دیتے تھے یہ مندر اور مسجد نہ تمہارے کام آئیں گے کرو گے قتل سر پہ خون کے الزام آئیں گے تمہارا ظلم ہی دنیا میں جب بن جائے گا رابن مٹانے کو اسے پر تی لے کے رام آئیں گے مٹانے کو اسے پر تی لے کے رام آئیں گے برائی نہ عذابت نہ ہی نفرت بانٹنے آیا برائی نہ عذابت نہ ہی نفرت بانٹنے آیا وہ مریادہ پرشتم تو جگ میں راحت بانٹنے آیا جو بھٹ کے راہ سے اس کی نہیں سرام کی بھکتی ہمارا رام تو دنیا میں راحت بانٹنے آیا ہمارا رام تو دنیا میں راحت بانٹنے